جلائی میں بڑے اہم واقعات ہوئے عورت پر پاکستان کے جو مرد ہیں انہوں نے عورت چاہے نور مقدم کی شکل میں ہو چاہے کورا تولین کی شکل میں ہو چاہے سائمہ کی شکل میں ہو اس پر نا صرف تشہدد کیا بلکہ ان کو دوہناک طریقے سے ان کو مرڈر بھی کر دیا گیا ایک بہت اہم کیس جلائی میں جو تھا وہ نور مقدم کا جو مرڈر تھا اور اس کا قاتل تھا ظاہر جعفر اس کے متعلق تھا کہ اس نے اس کو نشہ کی حالت میں نور مقدم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے اس کیس پہ جو ایک آگے کی طرف پراغرس ہوئی اس میں اس کے والدین کو بھی گرفتار کر لیا گیا زاکر جعفر کو اور اسمت زاکر جعفر کو یعنی کہ اس کی ماں کو بھی اور باپ کو بھی گرفتار کر لیا گیا شروع کی ایف آئی آر میں نہ ماں کا ذکر تھا نہ باپ کا ذکر تھا صرف اور صرف جو مدعی ہے مقدمہ نور مقدم کے والد صاحب شوقت مقدم صاحب اس جو ایف آئی آر ہیں اس کے مدعی تھے لیکن انہوں نے بعد میں ایک سو اکسٹھ کے بیان میں دونوں جو زاہر جعفر کے والدین ہیں دونوں کو نومینیٹ کر دیا یعنی کہ زاکر جعفر کو اور اسمت زاکر جعفر کو بھی نومینیٹ کر دیا اور ان پہ بھی بڑے سیریس اور بڑے جو ہیں قاتلانہ جو قتل کے ساتھ ایانت کرنے کے شہادت چھپانے کے اور پولیس کو جرم کے متعلق بروقت نہ اطلاع دینے کے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس پہ ویورز آپ کو بتاتا چلو کہ تیتمہ بیان سے مراد ایک سو کسٹھ کی سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو کمپلینٹ آف دی ایف آئی آر ہے کسی بھی وقت وہ اپنی ایف آئی آر میں کچھ حقائق کو بوجہ جلدی یا کسی بھی اور ان آوائیڈیبل سرکمسٹانسیز کی وجہ سے نہیں بتا سکا تو وہ کسی خاص سٹیج پہ آگے جا کے تیتمہ بیان اس کو انگلیش میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہ بیان دے کے وہ اپلیکیشن وہ ایف آئی آر کے ساتھ اس کو انیکس کر سکتا ہے اور جو تیتمہ بیان ہے یا جو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو وہ بیان دیا جاتا ہے اس بیان کی روشنی میں جن کے خلاف بیان دیا جاتا ہے وہ لوگ بھی ایف آئی آر کی طرح ملزم تصبر کی جاتے ہیں ان کے خلافی پروسیکوشن شہادت جونڈ کے بقائدہ طور پر ٹرائل کرتی ہے اب آپ کو بتاتا چلو ان دونوں ملزمان نے زاکر جعفر نے اور اسمت زاکر جعفر نے یعنی کی اس کی ماں نے اور اس کے باپ نے دونوں نے جو محمد سحیل صاحب ہے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد وہاں پر اپنی بوری بعد اس گرفتاری زمانت اپلائی کی اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے دونوں کی ماں باپ کی جو زمانت ہے اس کو خارج کر دیا اور کہا گیا کہ قتل کے ساتھ سنگین جرائم ہیں ان کے ایانت بھی ہے اور جو شہادت ہے اس کو چھپانے کا الزام بھی ہے پولیس کو بروقت نہ بتانے کا الزام بھی ہے اور جو شہادت ہے اس کو ڈسٹروائی کرنے کا بھی الزام ہے یعنی کہ اور جو ارتقاب جرم کرنے کے ساتھ اس کی ایانت کرنا ہے وہ بھی ان پر دونوں پر الزام ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر ماں باپ بروقت پولیس کو بتا دیتے تو جو نور مقدم ہے وہ اس طرح اندو ناخ طریقے سے قتل نہ ہوتی بلکہ بروقت پولیس پہنچ کے اس قاتل سے اس بچی کو بچا سکتی تھی لیکن جائش صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور اس کے ماں باپ کی جو زمانت ہے اس کو خارج کر دیا گیا پاکستان میں ابھی گزشتہ طور پر عورتوں کے خلاف خصوصی طور پر جو ڈومیسٹک وائلس ہے اور جو کہ آج کل قتل تک پہنچ چکا ہے اس کی وبا بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس میں یہ ایک بہت اہم کیس ہے نور مقدم کا لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ جو ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے وہ جو سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے اس سے بھی انفلینس ہو کے کچھ فیصلے کرتی ہے تو جو میری جو رائے ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوئر جوڈیشری ہے ہماری اس کو کسی بھی صورت میں کسی بھی سوشل میڈیا سے پرنٹ میڈیا سے یا الیکٹرونک میڈیا سے جو انفلینس لے کے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو آن دا فیس آف دا ریکارڈ ایویڈنس ہے جو شہادتے ہیں جو اس کے گواہ ہیں یا جو میٹیریل آن دا فیس آف دا ریکارڈ ہے اس کو مدنظر رہ کے کرنا چاہیے اور اس میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلو کہ اس میں جائر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان دونوں کے جو دونوں نور مقدم کے جو قاتل ہیں جو اس اس کیس میں ان ان کی معونت کے بغیر ان دونوں لوگوں کی معونت یعنی کہ زاکر جعفر کی اور اسمت زاکر جعفر کی معونت کے بغیر یہ قتل ممکن نہیں ہو سکتا تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ٹرائل چلے گا اور میری جو قانونی رائے ہیں کہ تینوں کو ان کے ماں باپ کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی لیکن جو دو جو مین قاتل ہے اس کو میرا خیال جعفر اس کو سزائے موت ہوگی اور اس کے جو دونوں والدان ہیں ان کو بھی کڑی سزا دی جائیں گی اگر آپ کو اس نور مقدم کے کیس سے متعلق کسی question کا domestic violence کے کسی question کا یا کسی بھی قسم میں 302 قتل کے اقدام قتل کے متعلق کوئی question ہو کوئی query ہو آپ نے لازمی طور پر ہمیں بتانا ہے ہماری ٹیم آپ کو within 24 انشاءاللہ جو آپ دینے میں کوشش کرے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اس کو like کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت شکریہ thank you اللہ حافظ